کیا ہوئے تم اتنی پریشان کی ہو یہ کیا کیا رہی ہو کیا ہوئے کہاں ہو تم اس وقت کیا تم کچھ ہی لگا ہے تم فورم سے پہلے گھر آؤ ڈراما سیجر کیسی تیری خودگرزی کی نیکس ٹیپ سورڈ میں آپ دیکھیں گے دلاور صاحب کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ شمشیر کہیں سیلز مین کی نوکری کر رہا ہے تو انہیں اپنے بیٹے کی اس حالت پر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو پتا نہیں کیا ہو گیا کیسے وہ ارش سے ایک فرش پر آ گیا لیکن اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آ رہا وہ اتنا کیسے بدل گیا وہ کبھی بھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا تھا بلکہ اپنا اکھ دوسروں سے چھین لیتا تھا لیکن اب تو وہ ایک کٹیا سی نوکری میں بھی خوش ہے اس لڑکی نے میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑا کیسے مارا مارا پھر رہا ہے دلاور صاحب دارہ سے کہتا ہے کہ تم جا کر ایک بار پھر سے شمشیر کو سمجھاؤ کہ وہ واپس لوٹ آئے کیونکہ وہ اپنے میار سے بہت گر چکا ہے اور اگر وہ میری شرط قبول کر لے تو اویلی کے دروازے اس پر کھلے ہیں لیکن اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو پھر اسی جگہ اپنی زنگی برباد کرے دارہ دلاور صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شمشیر اب کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے پلیز اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی کچھ مدد کر دوں تو دلاور صاحب دارہ پر غصہ ہوتے ہیں کہ تم میری اجازت کے بغیر اب ان کی کوئی مدد نہیں کرو گے میں چاہتا ہوں کہ شمشیر کو اپنے کر کی اتنی شدت سے یاد آئے کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے